السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ اس وقت ہیں میری چینل سجاد نظامی ورلڈ پر یہ ساتھ میں میری جو ہیں ماشاءاللہ بھانجے بھی ہیں داماد بھی ہیں یہ ہے محمد سکندر شاہ سکندر علی شاہ تو آج میں آپ کو بہت بڑی خوشخبری دینے والا ہوں میں ایسی جگہ پہ آیا ہوں آپ دیکھتے ہوں گے یہ بہت پہاڑ ہی پہاڑ دکھ رہے ہیں اور یہ جنگل ہی جنگل دکھ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مطلب ہر جانور رہتا ہے چاہے وہ شیر ہو گیدڑ ہو یا پھر ہاتھی ہو یعنی کہ جتنا بھی خطرناک جانور ہے وہ ان جنگلوں میں پایا جاتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بہت بتاؤں اس عظیم ہستی اور اس عظیم شخصیت کی بارگاہ میں آج میری حاضری ہے جس کو کہتے ہیں حضرت سیلہ حضرت سید شہید سیلہ شاہ بابا رحمت اللہ تو انشاءاللہ ان کے مزار پاک کے ہم لوگ زیارت کرائیں گے اور اس سے پہلے آپ لوگ زیارت دلو جان کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو کچھ حاصل ہو یہ وہ دربار ہے جس میں الحمدللہ پوری انڈیا ہی نہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے سے یہاں پر لوگ آتے ہیں دیکھیں ہر طرف جنگل ہے میں در بھی آپ کو دکھاؤں اور جہاں پر وہ لکڑی جس کو کہتے ہیں کورو سائل اور کوکو لکڑی اور ساگوان لکڑی یعنی کہ سب اس جنگل میں پائی جاتی ہیں یہاں پر شیر یہ بھی ایک کرامت ہے حضرت سید شہبابی رحمت اللہ مطلب شیر بھی آتے ہیں درگاہ پر حاضری کے لئے شیر بھی آتے ہیں اور یہ ہے یوپی ہے ترکھنڈے یوپی 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 کے زلا پیلی بھیت میں ہے یہ ایک جگہ تحصیل پورن پور اور یہ جنگل میں ہے بائی پر کے سن سیلا بابا ہاں سیلا بابا جہاں سے بہت بڑا ڈیم بھی ہے جو نانک ساگر ڈیم کہلاتا ہے اس لیے کے براورہ میں بہت نیچی جگہ پہ ہے ہم لوگ ابھی ساٹھ فٹ یا ستر فٹ جو ہے نیچے سے ہم لوگ اتر کے آئے ہیں آئیے انشاءاللہ تارہ آپ کراتے ہیں زیارت درگا چلی ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھئے یہ وہ مقدس و عظیم ہستی ہیں جہاں کا میں بھی آپ کو ذکر کر رہا تھا بتا رہا تھا اور یہ وہاں ابھی تو لوگ ڈاؤن ہے میں لوگ ڈاؤن میں حاضری دینے کے لیے آیا ماشاءاللہ اور اتنا بہدرین آئیے پاس سے دکھاتے ہیں سکندر بھائی چلو اندر چلو پاس سے تھوڑا دکھاتے ہیں انشاءاللہ بہت پیار منظر ہے میں اندر کی زیارت میں آپ لوگوں کو کراتا ہوں زیارت کرنا آپ لوگ اور دعا کرنا دیکھیں اندر کا انشاءاللہ حضور سید سیلہ شاہ بابا رحمت اللہ کی بارگاہ مقدس میں ہم لوگ حاضری کے لیے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ یا رحمت اللہ جو لوگ زیارت کر رہے ہیں وہ کی جو آرزویں ہیں وہ پوری فرما صاحب مزار حضرت سید سید شاہ سیلہ بابا رحمت اللہ اور دنیا کے کونے کونے سے مسلم ہی نہیں بلکہ غیر ہر مذہب کا انسان ہی آتا ہے وہ سب کی جھولییں بھرتی ہیں ماشاءاللہ بہت مقدس دربار ہے سجاد نظامی ورلڈ چینل پہ الحمدللہ اس کو ہم دکھاتے ہیں شیئر کرتے ہیں آئیے پھر باہر کا تھوڑا سا جنگل دکھاتے ہیں ہم آپ کو دیکھیں سب جنگل ہی جنگل آپ کو دکھ رہا ہوگا ایدھر دکھاتا ہوں میں آپ کو پھر آپ کو مزار شیف کی زیارت کرواؤں گا یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھو یہ دیکھیں حضرت سید شہیر سیلہ میاں رحمت اللہ مزار اقدس تعمیر کردہ اس ملہ کمیٹی پوراں پر زلہ پیریویز ریشٹر نمبر یہ ہے ماشاءاللہ چلیے اور چار درف سے دکھاتے ہیں یہ مسجد ہے اچھا یہ مسجد ہے یہ جو ٹائز دکھ رہی ہے پھول والی یہ مسجد ہے ہاں اچھا ہاں وہ مسلہ بنا ہوا ہے ٹھیک 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 مسلہ بنا ہوا یہ پوری مسجد ہے دیکھیں یہ جو رنگین ٹائلز ہے یہ مسجد کی ہے نا ہاں یہ مسجد ہو گئی اور یہ یہ پورا جنگل کب بن ہو گیا یہ وضو خانہ ہو گیا ماشاءاللہ اور یہ سامنے جنگل آ گیا یہ جنگل ہے ماشاءاللہ دیکھو کتنا بہدرین جنگل لگ رہا ہے جواب نہیں ہے اللہ کے ولی ایسی جگہ آرام فرماتے ہیں جنگل میں بیابان جنگلوں میں سہراؤں میں آدھر چلیں ذرا ادھر سے دکھائیں اور بہت پیارا منظر ہے آپ لوگ زیارت کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور انشاءاللہ اگر نئی بھی آ پہنچ رہے ہیں تو زیارت کر کے انشاءاللہ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ رب العزت قبول فرمایا گا یہ شیرینی کی ایک دکان ہے تھوڑا سا یہ بتایا کیونکہ ہم اس کو جو ہے سجاد نظامی ورلڈ چینل پر اس کو دکھائیں گے پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے اس وقت اور یہ بتائیے کہ صاحب مزار جو حضرت سیلا بابا رحمت اللہ علی ان کی کرامتیں کیا کیا ہیں یہ شیر کے بارے میں میں نے سنا ہے جو بھی اپنی پریاد لے کے آیا بابا کے دروار میں سب کی پوری ہوئی اچھا مطلب شیر کا کیا معاملہ یہاں پہ مطلب تھا کسی جوانے میں وہ جھاڑو لگایا تھا اچھا یہاں پہ بتاتے ہیں سنا ہے کہ پوٹ سے اپنی جھاڑو لگایا کرتا تھا اور اس کے آپ عبدو خلی کا سربے سربے ہیں اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سربے سربا جو ہے وہ خلی کا اس کا کمکدار کرنے والا بھی عبدو خلی کا اچھا تو یہاں پر عرض جو ہے کون سی تاریخ میں ہوتا ہے علی کے بعد جمعہ پڑ جائے اس کے بعد عرض شریف ہوتا ہے کیا دن رہتا ہے پانچ دن جمعہ پریچر اتوار پیر پیر کو چادر ہوتی چار دن ہوتا ہوتا ہے اچھا چار دن اچھا یعنی اچھا یعنی کہ اور سب سے مین چیز جو ہے وہ چلاوے میں میں نے سنا ہے کہ مرگا یہاں پہ چڑھاتے ہیں اچھا گوشت وغیرہ ہے بریانی مرگے ہی پہ ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے یہاں پر دیکھئے یہ ماشاءاللہ سکھ مذہب سے یہ بھی سر تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں اور آپ کو اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو بابا کے دروار میں تو مطلب مسلم ہی آتے ہیں لیکن آپ کے آنے کا مقصد کیا تھوڑا سا بتا ہے ہم نے تو پرانے مارے بجرگ فادر وغیرہ بھی آتے تھے یہاں پہ گائے بہتی ہے تو پہلے جو کھر بھی لوگ لے اچھا اچھا تو یہاں سے سب کچھ حاصل ہوتا ہے آپ کو لوگ کی گائے جو بھی آتی ہیں جو پہلے یہاں لے کے آتی ہیں اچھا بھئی اس سے صاف ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بابا کے یہاں سے دروار سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے چلی چلی بہت بنگالی لوگوں کوئی جنگل کے کلارے ہیں اچھا چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلو 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 دیکھو زیارت کرو میرے دوستو حضرت سیلا جنگل میں ہے یہ درگا پورا جنگل ہے اور یہاں جانور بہت خطر رہتا ہے ماشاءاللہ دیکھئے یہ کوئی کسی اللہ کے ولی کا یہاں بھی مغاشیف ہے اور آپ لوگ زیارت کرتے رہے ہیں اور اس کے فیضان سے مستفیز ہوں الحمدللہ سیلا بابا رحمتاللہ کی بارگاہ مقدس میں یہ وہ دروار سیلا میاں کی فیض کا درہ کھلا ہوا در پر امیدواروں کا میرا لگ ہوا لوگ ڈاؤن ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ جنگل بہت گھنا جنگل ہے اور اس جنگل کے اندر یہ سب جنگل ہے دیکھو یہ کس چیز کا پیڑا یہ پھل دکھ رہا ہے اس پہ میٹھے ہوتے لیکن یہ کسی چیز میں کام آتا ہوگا ہر بہیلے کا بنتا ہے مربع کام آتا یہ حران مربع یہ وہی چیز ہے اللہ کے دروار میں تو کڑوی چیز بھی میٹھے ہو جاتی بہت پیارا منظر ہے آتا ہم چلتے ہیں تھوڑا سا باہر کی طرف اور دکھاتے تھوڑا سا باہر سے انشاءاللہ تعالی میں بہت دور سے بہیڑی سے آیا ہوں ماشاءاللہ ہم لوگ آگئے باہر پورا جنگل جنگل یہ سب جونی سکندر بھائی کتنا خوبصورت لگ رہا یہ ہاں چلو یہ کار اسی سے آیا ہوں میں بھی سب ماشاءاللہ اب جائیں گے ہم لوگ رخصت ہوں گے یہاں سے دیکھئے یہ ہے اب تھوڑا سی جنگل یہ دیکھئے یہاں یہاں سے دیکھئے یہ سب سائیو مزار کی جگہ ہے یہ سات اکڑ جگہ ہے یہ سب یہاں پہ مسافر خانہ ہے ایسے گر دکھاتا ہوں میں آپ بہت پیارا منظر دل خوش ہو گیا یہ دیکھئے بڑے بڑے پینگڑ ہیں سال کے جو کہتے ہیں سب سے مضبوط لگڑی آیا کاریب سے دکھائیں تھوڑا سب سے مضبوط رگری کہتے ہیں سامنے سامنے ہے وہ یہ سال ہے نا چلو دکھاتے ہیں اپنے دوستوں کو تاکہ کبھی اگر آئے تو پہچان تو ہو کہ اللہ کے ولی دروار میں رشید بھائی گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا تو واقعی میں ایسا معاملہ ہے دیکھئی بہت پیارا منظر ہے یہ یہ دیکھیں یہاں سے سب یہ جتنے بھی یہ سب گھنہ جنگل ہے اور جتنے سیدھے سیدھے پیار دیکھ رہے ہیں یہ سب وہی لکڑی ہے جس کوئی مثال ہی نہیں جس لکڑی کیوں بہت خطرناک معاملہ سو سال کھڑا اور سو سال پڑا یہ سائل یعنی سو سال کھڑا بھی رہے اور سو سال پڑا بھی رہے پانی میں پڑا جا لیکن گلے کا کوئی سوال نہیں یہ پیڑ ہے دیکھو یہ وہ لکڑی ہے اور جتنا بھی پیڑ ہے یہاں پہ سب اس سے زیادہ مضبوط کوئی لکڑی ہے ہی نہیں چاہے ہاں سب اسی کہی ماشاء اللہ سکندر بھائی بتا رہے ہیں دیکھو ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا بھی یہاں پہ اور سامنے یہ اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں دیکھو یہ ہے چلو ماشاء اللہ بہت بہترین میں دعا میں یاد رکھیں رشید اختر کو اور چینل کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ اور اللہ نے چاہا جب لوگ ڈاؤن ہے کہیں جانے کا موقع نہیں مل جہاں جہاں موقع ملے گا انشاءاللہ آپ تک کوشش کروں گا کہ اس ولی کے دربار کی زیارت میں وہ کراتا رہوں اور یہاں پہ وہ آتے ہیں جن کی کہیں سے عرض پوری نہیں ہوتی یہاں پر جو آجاتا الحمدللہ اس کی عرض پوری ہو جاتی ہے سلام بابا رحمت اللہ علی وبرکاتہ اللہ حافظ دوستو